موسیقی گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں اس وقت درجہ رارت نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا ہے اور برفواری کے بعد لوگ گروہ تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں ایسے میں گلز انٹر کالیج تاؤس میں ہوا رنگا رنگ سپورٹس فیسٹوال کا انکات جس میں طلبات کا جذبہ بھی دیتنی تھا موسیقی انسٹر کے فیزیکل ایکٹیوٹی ہمارے کالیج میں ہونا چاہیے تاکہ ہم جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہمارا مینٹلی ہیلتھ بھی اچھا ہونا چاہیے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور بہت مزا آ رہا ہے مرسیت کے لیے ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے اگر انسان کی زندگی میں کھیل نہ ہو تو وہ بلکل ویران ہوتا ہے یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ہماری جو تارگیٹ ہے وہ ہماری ایڈیوکیشن ہے لیکن ایڈیوکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مینٹلی پریپیر ہو جائے ہم ہیلتی رہے اگر ہم ہیلتی ہو جائیں گے تو ہم اچھی پڑھائی کریں گے تو یہ صرف نسابی ہم کتابی ہی ہماری مطلب سٹوڈنٹ کی نشانی نہیں ہے کوئی سٹوڈنٹ اتنے اچھے کھیلتے ہیں کہ ان کی کھیل کی وجہ سے ان کی پڑھائی امپروف ہوتی ہے فیسٹیول میں تلباد نے کرکٹ وولیبول رسا کشی میرہ تھان وہ دیگر پرگرام میں خوب ہی سلیا منتظمین کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے پرگرام کا انقاط انتہائی ضروری ہے تعلیمی ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ گاہے بے گاہے کو پیلپل ایکٹیوٹیز کا بھی انقاط کرتے ہیں تو آج کا یہ اسپورٹس ویک اسی جو ہے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو سالانہ جو ہے تمام تعلیمی اداروں میں انقاط کیا جاتا تو ہم نے بھی گر سنٹر پولیش تاؤس یاسین میں اسپورٹس ویک کا بقائدہ جو ہے آج ہم نے اس کا انقاط کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ یہ اسپورٹس ویک دے کے کو کلکل ایکٹیوٹیز یا ہم نصادی سرگرمیوں کے ساتھ جو ہے ہم انصاف کریں بلکہ میں نے بقائدہ جو ہے یہ کو کلکل ایکٹیوٹیز کا بقائدہ ہفتوار ایک جو ہے سسٹم بنایا ہے جس میں ہم تمام جو ہے کلاسز کو ہفتے میں ایک دفعہ اسپورٹس کا پریئر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ہم نصادی سرگرمیاں جو کلاس کے اندر کنڈک کی جاتے ہیں وہ ان کی سپیچ کمپوٹیشن ناد کمپوٹیشن کوئیز کمپوٹیشن ڈیبیٹس اور اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ان بچوں کے اندر بہت ساری ہماری ایسی بچیاں ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے ٹیلنٹ ہے کوئی الگ الگ ٹیلنٹ ان کے اندر ہے تو ہم انہی بچوں کے ذریعے دوسری بچوں میں وہ ٹیلنٹ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس طرح کی بقاعدہ پہلی دفعہ میرے خیال ہے تعلیمی دارے کے اندر میں ایک ایسا ایک انیشیاٹیو لینے جا رہی ہے اور مجھے اس میں بہت اچھا فیڈ بیک سٹوڈنٹ کی طرف سے بھی مجھے مل رہا ہے اور اچھا ریسپونس مل رہا ہے طلبات کا جذبہ سخت سردی میں بھی انتہائی دیدنی تھا وہ کہتی ہے کسی حدمند رہنے کے لیے ایسے فیسٹیولز کا انقاط ضروری ہے تاکہ خیال امک کے میدان میں بھی اپنا نام روشن کر سکے